شروع اللہ کے نام سے چھو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں بہت ہی کمال کے ٹوٹکی ہیں دوپہر کو روٹی کھانے سے کبھی بھی پیٹ باہر نہیں آئے گا رات کی وقت روٹی رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیہری اور کمزور نہیں ہوگی رات کے وقت گھٹنوں پر سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بڑھ سانس کی نالی کھلی رہے گی بند نہیں ہوگی بچوں کو املی نہ کھلائیں اس سے بچے جلدی بالی ہو جاتے ہیں اور قد بھی نہیں بڑھتا غصہ جسے کھانے سے انسان گرم اور پینے سے تھنڈا ہو جاتا ہے آنکھوں کی سوچن کے لیے ارکے غلاب کی آنکھوں پر چھٹے مارنے سے ارکے غلاب میں شہد کی ایک بہت چھوٹی سی مقدار ڈال کر آنکھوں میں سلائی کی مدد سے لگائیں آنکھیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی سردرد کی شکایت میں دودھ کا استعمال کم کریں اگر ملک شیخ پینے کی وجہ سے طبیعت میں بھاری پن محسوس ہو رہا ہے تو ملک شیخ میں اس پغول کے چند دانے استعمال کریں طبیعت کا بھاری پن دور ختم ہو جائے گا غلاب کی پتیوں کو شہد اور لیمو کے جوس میں اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر لگائیں دس منٹ کے بعد چہرے کو دھولیں چہرہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو تین چیزیں جتنا ہو سکے پیٹ بھر کے کھائیں نمبر ایک کھیرے نمبر دو لیمو اور نمبر تین بند گوبی کے پتے ان تینوں چیزوں سے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے آس موتا ہے کھانے والی تین چیزیں کھایا کرو اس سے وزن بھڑتا ہے کیلے نمبر دو کیلے کے اوپر سے دودھ پینا نمبر تین کھانا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا خجور اور کمزور دل والے افراد اناناس کا استعمال کریں کیونکہ ان کے دل و دماغ کو سکون پہ پہنچ جاتا ہے خون کی کمی پشاپ کا صحیح طریقے سے نہ آنا دھپلے پتلے انسان کو موٹا کرنا ان سب میں اناناس ضرور کھائیں دودھ چلے بھی کے ساتھ کھانے سے جسم میں درد دور ہو جاتا ہے طاقت ملتی ہے نستہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے ذہنی سکون ملتا ہے اگر آپ ساگو دانا ایک کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں تو اس کے استعمال سے میدے کی کمزوری دور ہو جائے گی اگر آپ سونے سے پہلے شہد کھا لیں تو آپ کو اچھی نیند آئے گی افتاری میں پکوڑے بناتے وقت بیسن اگر ختم ہو گیا ہے تو انڈے میں نمک اور لال مرچ ڈال کر پکوڑے کے امیزے میں اگر شامل کر دی جائے تو پکوڑے بہت زیادہ مزیدار زبردست پکوڑے بن کر تیار ہو جائیں گے افتاری کے بعد گیس بدھزمی پیٹ درد ہو جاتا ہے تو پانی میں اچوائن اور سونف ڈال کر پی لیا کریں اس سے آپ کا حاسمہ ٹھیک ہو جائے گا گرین ڈی کا ایک کپ پینے سے میتے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے اور حاسمے کو درست کرتی ہے شام کے بعد کیلہ کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے نیم کے پتے چھبانے سے دماغ کے مرز میں آرام ملتا ہے پپیتے کے بیچ کھانے سے گلے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کیکڑ کی لکڑی چھبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے خارج دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں جلنے کی صورت میں متاثرہ جگہ پر فوری طور پر کیسٹر آئل لگا لیں اور کمال دیکھیں امید کرتے ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے کانڈلی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کا نمبر بھولیں بیل کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہر نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دعا دیجئے دعا لیجئے اللہ نکبان خدا حافظ